اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ تک جائے جائے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں قربتن اللہ روزے رکھے جا رہے ہیں قربتن اللہ حج کیا جا رہا ہے قربتن اللہ زکاة دی جا رہی ہیں قربتن اللہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عجیب لوگ ہو عجیب منافق جملہ پر اٹھ کر کر رہا ہوں عجیب منافق لوگ ہو قربتن اللہ کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز اور حج کا وسیلہ بھی دیکھتے ہو اس کے بعد بھی کہتے ہو وسیلہ نہیں ہانا چاہیے ہوئے 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 سمجھے ہوئے نہیں جانے مطلب ہے آپ درود بھیجیے آزماتے حال محمد پر باواز بلد نہیں نہیں قبلہ دیکھئے درود اتنی دھیمی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا اگر وسیلہ آپ نے نماز کو لیا ہے تو نماز بھی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتی خدا کے لیے توجہ کیجئے قبلہ تمام نمازی یہاں تشریف فرما ہے نا میں جملہ کہہ جا رہا ہوں کہ نماز بھی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچا کرتی اگر نماز ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی تو اللہ کبھی نماز میں آل محمد پر درود واجب نہ کرتا آل محمد پر درود واجب نہ کرتا ہے محمد پر درود واجب نہ کرتا ہے اور میری جان سنیے آج آپ علی دشمنی میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ وسیلے کا انکار کیوں ہو رہا ہے علی دشمنی میں ہو رہا ہے اور الزام شیعوں پر لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے یہی کہا جاتا ہے نی شیعہ قرآن کو نہیں مانتے کمال کر دیا حضور اللہ کی آیت تو بڑھ کر واضح طور پر کہہ رہی ہے اے تازہ تازہ ہی ایمان لانے والو خدا کے لئے توجہ رکھیا ہے شماری صاحب یہ ترجمہ میرا نہیں ہے میرے استاد کا ترجمہ ہے وضاحت کروں اس کی دیکھئے میرے بعد دامن وقت میں گنجائش رہی ہے مجھے واپس بھی جانا ہے یا ایوہ اللزین آمنوں قرآن مجید کے تین سیخے ہیں وضاحت کرنے دیجئے گا یا ایوہ اللزین آمنوں دوسرا ان اللزین آمنوں تیسرا واللزین آمنوں بسم اللہ توجہ رکھیے گا زیادہ محترم تینوں سیخے ہیں واللزین آمن ان اللزین آمن یا ایوہ اللزین آمن میری تحقیق نہیں ہے میرے استاد محترم شاکر زیدی صاحب کی تحقیق ہے ساٹھ سال ہو گئے ہیں انہیں قرآن مجید اور نحجل بلاغا پر تحقیق کرتے ہوئے اس حسنی کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اللزین آمن جہاں بھی آتا ہے یہ وہ ایماندار ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان میں شک نہیں ہوتا مل کر پورا مجموع مل کر ملہ سلامت رکھے ہم کو جہاں بھی انہاں گسی غائے گا وہاں لا ریب ہوگا بے شک ہوگا بلا شبا ہوگا ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی نبی بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہی ہے جو الحمدللہ قرآن سے ہٹ کر گفتگو نہیں کیا کرتے ہم تو ہیں ہی قرآن کے ماننے والے مالوی صاحب قصور آپ کا ہے ہم نے مکمل قرآن لیا ہے آپ نے ادھورہ قرآن لیا ہے ادھورہ قرآن اس لئے لیا کہ آپ نے خاموش قرآن لیا بولتے قرآن کو چھوڑا ہم نے بولتا قرآن بھی لیا خاموش قرآن بھی لیا مالا سلامت رکھے مالا عزت عطا فرمائے یہی حق ہے سننے کا اسی طرح اسی انداز میں سنا کیجئے علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے ساتھ میراج کرے علی 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 توجہ ہے نا ادھورہ قرآن علی جس منزل پر آ جاتا ہے جس محلل میں آ جاتا ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی میراج کرا دیا کرتا ہے اور جس رہوار پر سوار ہوتا ہے اس رہوار کو بھی میراج کرایا کرتا ہے سلامت رو توجہ ہے نا ادھور محمد درہ درہ سی دیر کے لیے یہ سنتے چلے جائیے گا ان اللہ زینہ بے شک یعنی یہ وہ ہیں جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں لاریب بسم اللہ پرکھے گئے بسم اللہ جتنی بھی انہ جہاں بھی انہ آئے گا اس کے بعد کی جتنی بھی آئیتیں ہیں وہاں ریوارڈ ہے انعام ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پھیجتے ہیں نبی پر اور آلِ نبی پر یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے تازہ تازہ ایمان لانے والو تینا اچھا جہاں بھی یا ایوہ اللہ زینہ آیا وہاں پر خطاب ان سے ہوا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے مکمل مسلمان نہیں ہیں ابھی ان کے اسلام میں شک ہے وہی شک جو مدینے میں رسول نے کہا تھا کہ ابھی تمہارا مدینے میں مکہ میں بھی نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ایزان محترم خدا کے لئے مدینے میں رسول کی حدیث ہے نا مدینے میں رسول اللہ نے کہا تھا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی شر تمہارے سینوں میں چونٹیوں کی چال چل رہا ہے توجہ ہے نا ایزان محترم مالا سلامت رکھے مالا عزت دے تیسرا ہے واللزینہ واللزینہ وہ ہیں جو رسالت ماب کی تبلیغ کے بعد مسلمان نہیں ہوئے رسول کی تبلیغ سے پہلے مسلمان تھے اوہ ملے اللہ توجہ رکھیے گا زیان محترم آیت سے ہی سمجھا کر جاؤں گا یا ایوہ اللزینہ جہاں بھی آیا یا ایوہ اللزینہ آمن اتق اللہ اے تازہ تازہ ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اخیات کرو جہاں بھی یا ایوہ اللزینہ آ رہا ہے وہاں ہدایت دی جا رہی ہے لیکن جہاں واللزینہ آئے گا چاہے اس کے بعد آمن اوہائے یا کفر اوہائے واللزینہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے رسول کے بعد اسلام نہیں لائے اسی لئے تو اللہ نے کہا انما ولیوکم اللہ والرسولہ واللزینہ آمن اللزینہ یقیمون السلاتہ و یوتون الزکاةہ و ہم راکعون اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ علی ولین جو پہلے سے ایمان دا سلامت رہا علی محلہ علی محلہ علی محلہ نبی محلہ محلہ علی محلہ علی محلہ نار علی نار علی توجہ اینہ دے نبتہ اللہ ولی اس کا نبی ولی اور اس کا وہ علی جو بچپنے میں اسلام نہیں لایا اوہ یا علی توجہ نہیں کی نا بچپنے میں اسلام نہیں لایا یہ وہ علی ہے جو شروع سے نہیں توجہ کر رہے بس یہی تو مالوی کی غلطی ہے یہی آ کر تو مالوی مار کھاتا ہے کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کی کہ بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے بچوں میں بچوں میں بچوں میں مالوی تجھے بچے اور بڑے میں فرق ہی نہیں بتا یہ جو معصوم ہوتے ہیں ان کا بچہ بھی بچہ نہیں ہوتا اصغر ہو کر بھی اکبر ہوتا ہے سلامت رہے توجہ ہے ہی نا حضان ملتہ مالا آپ کو سلامت رکھے میری محلتیں وصول ہو گئی پھر زندگی رہی تو پھر کبھی یہاں نہ ہوگا لیکن موضوع کو مکمل کر کے جاؤں گا اے تازہ تازہ ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ باکردار بن جاؤ باکردار کردار والا بنو نمازی بنو یا نہ بنو یہاں لے توجہ نہیں کر رہے دیکھیں مجھے بہت دور جانا پڑ جائے گا اگر ان جملوں پر اگر آپ نے توجہ نہیں کی نمازی بنو یا نہ بنو باکردار ضرور بنو اس لیے کہ نمازوں سے جنت حاصل نہیں ہوگی جنت ملے گی تو کردار سے ملے گی اور کردار تمہیں کہیں نہیں ملے گا ملے گا تو اہلِ بیعت کے قدموں میں ملے گا اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں تلاش کرو اور آپ کی تلاش اس کو مکمل قرآن کرے گا یہاں لی توجہ رکھے گا ازیان مطرم اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے دماغوں سے تلاشا تو پھر ایسے ایسے امام بھی ہوں گے کہ جو گنڈا گردی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر ان پر کوئی آفت آ جائے گی تو لال مسجد سے فرار بھی اس حالت میں ہوں گے کہ اوپر سے شی لگیں گے اندر سے ہی ہوں گے سلامت رو علی کے منکر اندر سے بھی شی ہوتے ہیں اس لیے تو ان کے نکاح بھی ٹوٹتے ہیں بھئی میرا قبلہ نے فرمایا ہے سجاد بخاری صاحب نے کہ علی کے جو منکر ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی شی ہوتے ہیں باہر سے بھی شی ہوتے ہیں اس لیے تو علم دیکھ کر ان کے نکاح ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یا علی جو حالانکہ اسی علم کو اٹھانے کی رات رات بھر جاگے تھے نا انہی کے بڑے جاگے تھے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا غدن رجل انکرار انغیر فرار کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا رجل 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 جو مرد ہوگا مرد ہوگا تو یہی سے تیہ ہو گیا کہ اب تک جو بھی گیا وہ مرد نہیں تھا کچھ اور تھا سلامت رہو یو جی ہو جی ہو مالا سلامت رکھے مالا عزت دے دے مالا آپ کو زندگی عطا فرمائے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا وہیں سے تو نسلیں چل گئیں ایک مردوں کی نسل ہے ایک ان کی نسل ہے ظاہراں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں سنت سنت سے ملی ہوتی ہے توجہ ہی نہیں کیے سنت مہتر میں تو جملہ کہہ گیا بظاہر وہ مرد ہوتے ہیں لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ پہلے گنڈا گردیا کر رہے ہوتے ہیں گنڈوں کو پسند کرنے والے جو ہیں بہادروں کو پسند کرنے والے اور ہوا کرتے ہیں گنڈا گردی کرنے والے اور ہوتے ہیں گنڈے وہ ہوتے ہیں کہ جب طاقتور ہو جائے تو ہر ایک کو مارے اور اگر کوئی غالب ہو جائے تو اہد کا میدان چھوڑ کر پہاڑوں پر دوڑتے پھڑتے ہیں سلامت رہو مالا سلامت رکھے آپ کو عزت دے دے وہی سے دو نسلے چلی ہیں میں نے بھٹا سعداد میں یہ جملہ کہا تھا وہی کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا ہے وہی کی طرف جا رہا ہوں قبلہ میری مجلس کو اس طرف لے گئے بھائی دو ہی نسلے خیبر سے چلی ہیں ایک مرد کی نسل ہے ایک مرد نما عورت کی نسل ہے پوری توجہ جانے مطمئن چھوڑ رہا ہوں میں اپنا سارا قصیدہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہے پھر انشاءاللہ زندگی رہی چلسوں میں ماشاءاللہ یہی ہوا کرتا ہے مجبوریہ ہو جایا کرتی ہے میں بھی صبح گیارہ بجے کا یہاں آیا بیٹھا ہوں پڑھنی سے اتنا فاصلہ تیک کر کے آیا تھا درود بھیجیے عزوہ تعالی محمد پر ماشاءاللہ مارکہ قبلہ ایک دفعہ مل کر با آوازہ بلند درود بھیجیے عزوہ تعالی محمد پر بھائی دو ہی نسلے چلی ہیں ایک نسل مرد نمہ عورت ایک نسل مرد کی اس لیے کہ چالیسوے دن یہ بات قائم ہو گئی کہ مرد کون ہے مرد نمہ کون ہے انتالیس دن تک مرد نمہ جاتے رہے چالیسوے دن مرد آیا ہے کیا کہہ کر بلایا گیا نادے علی ابھی میرا بھائی زاکر چھوٹا زاکر پڑ گیا مجھے نہیں پڑھنی نادے علی ین مظہر الاجائب اے اجائب کو ظاہر کرنے والے علی اجائب کو اجائب کو میں نے چھوڑے سارے فضائل چھوڑے بھائی یہاں پر اب اپنے پرائے بھی اتراز کرنے لگے نا کہ علی کیسے مددگار ہو گئے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک مددگار ایسے ہی ہے نا یہی بھی کہا گیا ہے نا کہ جب تک حیات تھے جب تک مددگار تھے اب تو ہیں نہیں اب تو غائب ہو گئے رسول نے انتظام کر دیا تھا خیبر میں ہی ایسے لوگوں پر تماشا مارنے کا اس لیے کہ علی خیبر میں حاضر نہیں تھے علی غائب تھے خدا کے لیے توجہ کر دو ظلم و سہم علی غائب تھے نا مدینے میں تھے خیبر میں تو نہیں تھے مدینے میں تھے خیبر میں نہیں تھے خیبر میں علی نہیں تھا علی غائب تھے غائب علی کو رسول نے بکارا کیا کہہ کر بکارا نہ دے علی جن مظہر الاجائے اے اجائے بات کو ظاہر کرنے والے علی ہماری مدد کر تو خیبر والے دن ہی علی فیصلہ رسول فیصلہ دے گئے تھے کہ علی حاضر ہو تب بھی مددگار غائب ہو تب بھی مددگار مل کا ترود بھیجیے نا حضرت علی محمد پر اور یاد رکھو علی نے صرف ظاہری زندگی ہی میں مدد نہیں کی بلکہ علی کا تو واسطہ وہ عظیم واسطہ ہے آخری جملے ماضو کا مکمل کر رہا ہوں علی اور اہلِ بیت کا واسطہ وہ عظیم واسطہ ہے کہ جس نے نبی کی خطاؤں کو معاف کروایا بہت بڑا جملہ کہا ہے دیکھیں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا دامن وقت میں حقیقتاً بلکل گنجائش نہیں ہے آدم علیہ السلام سے ترکیہ اولا ہوا یا نہیں ہوا ہوا جب ترکیہ اولا ہوا آدم علیہ السلام نے بے ساختہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترہمنا لکوننا من الخاسرین میرے اللہ قرآن کی آیت پڑھنا ہوں حضور اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے بڑے بھائی خاص طور پر نماز جمعہ میں دعا قنوط میں ضرور پڑھتے ہیں بسم اللہ یا علی یا علی توجہ کیجئے توجہ کیجئے توجہ کیجئے یہ ہوتا ہے نا پڑھی جاتی ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترہمنا لکوننا من الخاسرین میرے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر سلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا شمار گھاٹے والوں میں ہوگا اب اٹھاؤ رکھو مولوی کے سر پر قرآن اور اس سے پوچھو کہ اس دعا کے بعد کیا آدم کی توبہ قبول ہوئی دعا تو نبی اللہ کی ہے چا قبول ہو گئی نہیں ہوئی نا اگر ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا کہا لائے بے تو اتر جاؤ نیچے بازکم لبازو ندون تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہے اور آدم علیہ السلام زمین پر اتر کر سو سال تک گریہ کرتے رہے سو سال گریہ ہوا پھر قرآن کی آواز آئی فَتْتَلَقَّ آدَمَا مِنْ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَعْبَا إِلَيْهِ اللہ کی طرف سے آدم پر کچھ کلمات القاہ ہوئے آدم پر القاہ توجہ رکھئے گا اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ آدم براہ راست اللہ سے دعا مانگ رہے تھے ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتْتَرْحَمْنَا لَقُونَنَّا مِنَا الْخَاسْرِينَ مالک ہم نے اپنے نفسوں پر سلم کیا اگر تُو نے ہمیں ماف نہ کیا تو ہمارا شمار گھاٹے والوں میں ہوگا براہ راست اللہ سے دعا مانگ رہے تھے دعا قبول نہیں ہوئی کچھ دعائیں نازل ہوئی ہیں کلمات ہوئے مجھے نہیں پتا اہلِ سنت والجباد کے بہت بڑے عالمِ دین ہے جلال الدین سیوتی انہوں نے اپنی تفسیر تفسیرِ دُرِ منصور میں لکھا حوالے سے بات کروں گا جلال الدین سیوتی آخری جملے حضور مسائب بلکل نہیں پڑھوں گا میرے پیچھے ساکرین موجود ہیں ملائی نے سلامت رکھے پھر کبھی زندگی رہی تو مسائب کا حق ادا کریں گے لیکن یہ ترہ جملہ سن لیجئے جب آدم پر القہ ہوئے نام کیا تھے قرآن نہیں بتا رہا نام کیا تھے قرآن نہیں بتا رہا کے کلمات کیا تھے ارشد امیر عبدی نہیں بتائے گا کہ کلمات کیا تھے شیعہ کا کوئی عالم نہیں بتا رہا کہ کلمات کیا تھے کلمات کیا تھے اہلِ سنت کے بہت بڑے عالم بتا رہے ہیں جلال الدین سیوتی نے کہا کہ جشوا یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے تنزیل میں جلال الدین سیدی کہتے ہیں کہ وہ جو کلمہ تھے وہ یہ تھے کہ آدم نے بے ساکھ تھا کہا پروردگار انتا محمود بے حق محمد انتا آلہ بے حق علی جن انتا فاطر السباوات بے حق فاطمہ تو انتا احسن بے حق حسن انتا محسن بے حق حسین مالک تُو محمود ہے تجھے واسطہ ہے محمد کا تُو آلہ ہے تجھے واسطہ ہے علی کا تُو فاطر السباوات ہے تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا تُو احسن ہے تجھے واسطہ ہے حسن کا تُو محسن ہے تجھے واسطہ ہے حسین کا میری خطاؤں کو معاف کر ادھر واسطہ دیا ادھر خطائیں معاف ہوئیں تو اے زمانے کے جاہل مولوی جب تیرے باپ آدم کی خدا اہلِ بیت کے بغیر معاف نہیں ہو سکتی تو تیری تو دور کا چھاقات ہی کیا ہے تجھے واسطہ ہے